سبسکرائب کیجئے آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل کو اور دبا دیجئے بیل آئیکن کو لیٹسٹ ایجوکیسن ویڈیوز کے لیے ساتھ ہم تیاری کر رہے تھے پراتھمک سکچک پاترتہ پریچھا کی اور پراتھمک سکچک پاترتہ پریچھا میں بھی سنسکرٹ کو تیار کر رہے تھے اور جہاں پر ایم پی بورڈ کی ککچھا چھٹوی سے لے کر کے اور درسوی تک کی پستکوں کے پارٹ پڑھ رہے تھے جن میں سے جو بھی بیعکن پوچھی گئی ہے یا پھر گدیا پدیا پوچھی جانے کی سنبھاؤنا ہے وہ قبر کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم پہنچے ہیں اٹھارہوے پارٹھ پر جو کی سبحاشتانی نام سے پارٹھ ہے اور یہاں پر کچھ سبحاشت شلوک دیئے گئے ہیں اور اس پرکار کے شلوک پریچھاوں میں پوچھے جاتے ہیں تو ان سبھی شلوکوں کو حل کر لیتے ہیں اور پھر اس کی بیعکن کر لیتے ہیں لگ بگ چار پارٹھ رہ گئے ہیں تو یہاں پھر جلدی سے قبر کر لیں چلیے کیا کہہ رہے ہیں یتھا یتھا ہی پوروشہ یتھا یتھا مطلب جیسے جیسے ہی مطلب نشچہ باچک ہوتا ہے پوروش مطلب ہوتا ہے ویقتی کلیارے مطلب کلیار میں کروٹے کروٹے مطلب کرتا ہے یا پھر لگاتا ہے منہ مطلب من کیا کہہ رہے ہیں جیسے جیسے ویقتی کلیار میں من لگاتا ہے تتھا تتھاسی بیشے ویشے سروتھاہ سروتھاہ مطلب دھیان سے سرو ارثاہ تو سبھی ارث دو سبد ہیں یہاں پر سرو اور ارث ارث مطلب ہوتا ہے پریوجن ارث مطلب کیا ہوتا ہے پریوجن اور سرو مطلب سبھی تو سبھی پریوجن شد دھیانتے سدھ ہوتے ہیں ناتر سنسایا یہاں پر ناتر میں سندھی وچھے پوچھا جا سکتا ہے نا پلس اتر ناتر تو سنسایا مطلب سنسایا تو اس میں کوئی سنسایا نہیں ہے جیسے جیسے یکتی کلیان میں لگتا ہے ویسے ویسے اس کے سبھی پریوجن سدھ ہو جاتے ہیں اس میں کوئی سنسایا نہیں ہے بلکل آشان سلوک ہے آگے چلتے ہیں ایرشی گھرنی نشنتشتہ کرو دھانو نتیا شنکیتہ پربھو گیو پجیو شڑیتے نتیا دکھیتہ دیکھیں کون ہمیشہ دکھی رہتا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے ایرشی ایرشی مطلب ہوتا ہے گھرنہ کرنے والا ایرشی کرنے والا ایرشی الگ ہوتا ہے گھرنہ الگ ہوتی ہے تو ایرشی مطلب ایرشی الو پربتی کا جلنے والا گھرنی گھرنی مطلب گھرنہ کرنے والا نسنتشتہ مطلب اسنتشت ویکتی کرو دھانو مطلب کرو دھی ویکتی نتیا شنکیتہ مطلب ہمیشہ سنکالو شبھا والا پربھو گیو پجیو پربھو گیو مطلب دوسرے کی یا پر دوسرے کے بھاگی پربھاگیو پلکھا ہے بھو گیو نہیں ہے بھاگیو بھاگیو پر جینے والا پربھاگیو پجی بی چا مطلب اور شڑے تو سٹ پلس اے تے شڑے تے مطلب یہ چھے اے تے مطلب یہ اور شڑ مطلب چھے دو سب نکلیں گے یہاں نتیا دکھیتہ نتیا مطلب ہمیشہ دکھیتہ مطلب دکھی رہتے ہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا کہہ رہے ہیں ایرشیالو گھڑنا کرنے والا اسنتشت کروڈھی نتیا سنکالو اور دوشرے کی بھاگیو پر جینے والا یہ چھے لوگ نتیا دکھی رہتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں ودیا ویواد جس کی ودیا کس کے لیے ہے ویواد کے لیے ہے ویواد آئے مطلب ویواد کے لیے دھنم مد آئے جس کا دھن مد کے لیے ہے مد آئے مطلب مد کے لیے چطورتھی پہ پھکتی ہے یہاں پر سکتی پریشام پریپیڑن آئے شکتی مطلب سکتی پریشام مطلب ہوتا ہے دوشروں کو پریپیڑن آئے مطلب پیڑت کرنے کے لیے ہوتی ہے تو دشت کی ویڈیا بیباد کے لیے دھن مد کے لیے سکتی دوشروں کو پریڑت کرنے کے لیے اسی پرکار خلش سادھوہ خلش مطلب خل کا دشت کا تو یہ دشت کے بارے میں بتایا ہے سادھوہ بپریت میتت سادھو کا اس سے بپریت ہے مطلب سجن کی ودیہ جو ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے گیان آئے کس کے لیے گیان آئے ودیہ گیان کے لیے دھنم دان آئے دھن دان کے لیے اور سکتی رکشن آئے جو سکتی ہوتی ہے وہ کس کے لیے رکشہ کرنے کے لیے ہوتی ہے دوشر کے یہ بن جائے کا بلکل آسان ہے آگئے راشٹرم ممپتا ماتا پراناہ سوامیدھنم سکھم بندھ رابتہ سکھا بھراتا سربس وممے سواراشٹر کم کیا کہہ رہے ہیں راشٹرم مطلب تو مم مطلب میرا ماتا پتا پراناہ پران تو راشٹر میرے ماتا پتا ہیں میرے پران ہیں سوامی دھنم شکھم میرے سوامی ہیں میرا دھن ہیں میرے بندھ رابتہ بندھ ہیں میرے آپت ہیں میرے شکھا ہیں اور کیسے ہیں بھراتا میرے بھائی ہیں اور سروسوم کیا کہہ رہے ہیں یتر مطلب ہوتا ہے جہاں نار یستو پوچ جنتے نار مطلب نار تو جہاں ناریوں کو پوچ جنتے مطلب پوچ جنتے ہے جہاں ناریوں کی پوچ مطلب دیوتا تطرہ مطلب ہوتا ہے وہاں پر رمنتے مطلب نباس کرتے ہیں دیوتا مطلب دیوتا تو جہاں اسٹریوں کی پوجہ ہوتی ہے وہاں دیوتا رمن کرتے ہیں نباس کرتے ہیں یتری تازتو نا پوجینتے جہاں پر یہ نا پوجینتے نہیں پوجی جاتی ہیں پوجینتے مطلب پوجی جاتی ہیں سرواس تطرہ آسفالاکریہ تو وہاں پر ساری کریائیں کیسی ہوتی ہیں سرواز تتر اسفھلا کریا وہاں پر سبھی کی سبھی تتر اور اسفھل ایک ایک سب دیکھ لیں سرو ہے تتر ہے اور اسفھل ہے تو وہاں پر سبھی کریائیں نسفھل ہوتی ہیں یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بن جائے گا آگے ستیم ماتا پتا گیا نم دھرمو بھراتا دیا سکھا سانتی پتنی کھما پترہ شڑیتے مم باندھا کیا کہہ رہے ہیں ستیم ماتا ستی ماتا ہے آگے گیاں پتا ہے دھرمو بھراتا دھرم بھائی ہے دیا شکھا دیا مطر ہے سانتی پتنی سانتی پتنی ہے اور کھما پترہ کھما پترہ دو کھما ہے وہ پتر ہے شڑیتے مم باندھا بہا شڑ مطلب چھے ایتی مطلب یہ مم مطلب میرے باندھا بہا مطلب بندھو تو یہ میرے باندھا ہیں چھے کون کون سے ہیں ستیم میری ماتا ہے گیاں میرے پتا ہے دھرم میرا بھائی ہے دیا مطر ہے شانتی پتنی ہے کھما پتر ہے تو یہ چھے کے چھے میرے کیا ہیں بھائی باندھو ہیں آگے ورم ایکو گنی پتروں ناچا مورخ ستان یپی ایکس چندر جہاں سے ایکس چندرستمو ہنتی نچتارا گنا اپی کیا کہہ رہے ہیں ورم ایکو گنی پتروں ور مطلب ہوتا ہے سریشت اور ایکو مطلب ہوتا ہے ایک گنی پتروں مطلب گنی پتر مطلب ایک گنی پتر اچھا ہے ناچا مورخ شتان یپی نا مطلب نہیں چا مطلب اور مورخ مطلب مورخ ستانی اپی مطلب سو بھی ہوں مطلب ایک گنی پتر اچھا ہے سیکڑوں مورخ پتروں کی اپی اچھا سیکڑوں مورخ پتر اچھے نہیں ہیں ایکس چندر تمو ہنتی ایک چندرمہ ہوتا ہے تمہ مطلب یہاں پر دیکھیں ایکس ایکہ ہو جائے گا چندر چندر ہو جائے گا اور تمہ تیسرا تین سبد ہیں یہاں پر تو ایک چندرمہ کیا کرتا ہے ہنتی مطلب ہرن کرتا ہے کس کا تمو تمو مطلب ہوتا ہے اندھکار یہ والا تمہ بھی ہے اندھکار کے لیے ناچہ تارا گنہ اپی اور تارا گن نہیں سیکڑوں تارے انہیرے کو دور نہیں کرتے ہیں کیول ایک چندرمہ ہی انہیرے کو دور کرنے میں سہائک ہوتا ہے یہ آگے اشتہ دس پرانے شو ویاسس ی وچن دویم پروپکارہ پنیای پاپای پرپیڑنم کیا کہہ رہے ہیں اشتہ دس پرانے شو مطلب اٹھارہ پرانوں میں ویاسس یا مطلب ویاس کے وچن دویم دو ہی وچن ہے کون کون سے پروپکارہ پنیای اور پاپای پرپیڑنم مطلب پنیا کے لیے پروپکارہ ہوتا ہے اور پاپا کے لیے دوسروں کی دوسروں کو پیڑت کرنا یہ پروپکارہ آئے پنیای اور پاپای پرپیڑنم ٹھیک بن جائے گا اٹھارہ پرانوں میں بیاس جی کے دو بچن ہیں پنیا کے لیے پروپکارہ ہوتا ہے پروپکارہ پنیای پروپکارہ پنیای مطلب پروپکار کے لئے پرنہ ہوتا ہے اور پاپ کے لئے دوسروں کو پیڑت کرنا پاپ آئے پری پیڑنا یہ ٹھیک ہے یہ سبدارت ہیں سبدارت آپ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد میں پاٹھ والے پرشنطر کچھ دیئے ہوں گے یہ والے ایک رکتستانوں کی پورتی ہے تو یہاں رکتستانوں کی پورتی پاٹھ کی آدھار پر ہی آپ لوگوں کو کر لینا ہے آگے اس لوگوں کی پورتی کرنا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بڑھیا چیز ہے کیونکہ یہ پوچھا جاتا ہے تو بلوم سبد آپ کو دیکھنا ہے پروش کا بلوم سبد کیا ہوگا یہاں پر استری دیا ہوا ہے یہ بلوم سبد ہوگا پروش کا سعو بھاگیا کا lungenٹہ کیا ہوگا بتانا ہے تو شعو بھاگیا کا دھیان سے ایک ایک شبد دربھاگیا کہ ہی پر دیا ہوا ہے کیا سعو بھاگیا کا ایک تو ہاں تھوڑا سا لمبے ہیں یہ بہت آپ کو دیکھنے پڑیں گے یہ اس باری لائن میں بھی ہیں تو ایک ایک کر کے آپ لوگ دیکھتے ہیں صعوبہگی کا دربھاگیا ہوگا آگے ویدیہ کا کیا ہوگا ویدیہ کے لیے یہاں پر کونسا سبد دیا ہوگا ہے تو بہت شاری سبد ہیں ایسے کر کے آپ لوگ دیکھ لئے میں ایک بار اور بتا دیتا ہوں دھرم کا ادھرم ہوگا مورخ کا ویدوان ہوگا سنتشٹ کا سنتشٹ ہوگا جانم کا جانم ہوگا ستیم کا ستیم ہوگا اپکار کا اپکار ہوگا سعوبھاگیہ کا دربھاگیہ ہو ہی گیا ہے پتا کا ماتا ہوگا پتی کا پتنی ہوگا اس کے لابے پنی کا پاپ ہوگا پاپم یا دکھم کا سکھم ہوگا بھراتا کا بھاگینی ہوگا اور پترہ کا پتری ہوگا تو اس پرکار سے یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کو یاد کر لینے ہیں بہت بڑھیا ہے یہ اور انہی میں سے آگے پرتیوگی پریچھاوں میں پوچھے جاتے ہیں اس کے باہر کچھ نہیں ہوتا آگے کیا کہہ رہے ہیں کوشتھکات چتوا واقعانی رچیت کوشتھک میں سے سبدوں کو چھن کر کے اور باقیوں کو بنانا ہے تو یہاں پر جو باقی دیئے ہوئے ہیں وہ سیم سلوک میں بھی ہیں جیسے ایتت سبد ہے تو ایتت بپریتم اسٹی یہ بپریت ہے ایتے شڈ ایتے پڑھا تھا نا پرنے ایتے شٹ نتی دکھیتہ ایشا ایشا مماتا استی ایشا مم پتا استی ایتانی بہت سارے ہیں ایتانی پستکانی وہ بھی نپمسک لنگ میں چلے گا ایتانی پستکانی استی ایتاہ تو یہاں پر اسٹری لنگ کے لیے آئے گا ایتاہ بالی کا سنتی اور ایتو بالکو استہ بہو بچن دوی بچن بالکو آئے گا نا ایشا ایتو تو یہ ہو جائے گا آگے چلے یوگتہ بستار میں آپ لوگوں کو یہ یاد کرنا ہے اسٹری لنگ پلنگ اور نپمسک لنگ کے روپ دیئے ہوئے ہیں سہا تاو تے ایشا ایتو ایتے سا تے تاہ ایشا ایتے ایتاہ تت تے تانی ایتت ایتے ایتانی تو بن جائے گا بالکل سے آشان ہے یہاں پر انوائے کی پورتی کرنا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے آگے چلتے ہیں اگلے پارٹ پر یہاں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ جو آپ کو لاشٹ میں دیا جاتا ہے آپ کو یہ سب یاد کر لینے ہیں بالکل یہاں جو بلوم سبد دیئے ہیں یہ سب کے سب چلیے چلتے ہیں انیس بے پارٹ پر جس کا نام ہے دیش ہتائے یہاں پر سمباد دیا ہے تو آگے چلتے ہیں یہ پرشنطر دیئے ہوئے ہیں یہاں پر کچھ سبدار تھے ہیں سمباد نام کے پارٹ کے تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور یہاں پر ریکھانکت پدم آدھرتیا پرشن نرمانم کرت ریکھانکت پدم کو لے کر پرشنوں کا نرمان یہاں پر کرنا ہے تو یہاں صدھار تھا دیا ہے صدھار تھا سب تمیام ککشایام پٹھتی صدھار تھا جیو ہے وہ سب ساتھویں ککشا میں پڑھتا ہے تو کونسی ککشا میں پڑھتا ہے اس پرکار سے یہ پرشن بنے گا تو شدھار تھا یہ کہیں گے کی کونسی ککشا میں پڑھتا ہے تو کہا سب تمیام ککشایام پٹھتی مطلب کی صدھار تھا پڑھ رہا ہے نہ تو کون پڑھ رہا ہے ایسا بڑھیں گا آگے گڑویش دھاری ناہ ویم بالچرہ اسمہ تو گڑویش دھاری ہم بالچر ہیں تو ہم کون ہیں تو ویم کے ویم کے آئے گا آگے سرویشام سہائیتہ دویتیا پرتیگیا مطلب کی سب ہی کی شہائیتہ کرنا یہ دوشری پرتیگیا ہے تو کیا ہوگا کس کی سہائیتہ کا سہائیتہ اس پرکار سے ہوگا تو ایسے آپ لوگوں کو کر لینا ہے آگے چلی آگے دیا ہے میلنم کرت یہاں پر صحیح میلن کرنا ہے اور اس سے سمبندھت ایک پرشنہ پوچھا گیا تھا جس میں یہ دھے واقعہ ہیں کہ کن کا دھے واقعہ کون ہے یہ بتانا تھا تو سنو ورونہ ہے پہلا لکھا ہوا ہے تو یہ جل سینہ کا دھے واقعہ تھا ایکتہ انوساسننچا یہ جو تھا یہ راشتری چھاتر سینہ کا تھا کس کا تھا ایکتہ انوساسننچا راشتری چھاتر سینہ کا تھا آگے نبھاہ اسپرشم دیپتم کیا دیا ہوا ہے نبھاہ اسپرشم دیپتم تو یہ وایو شینہ کا تھا آگے سیب آگے استھل سینہ ہے اور استھل سینہ کا جو دھیے واقعہ ہے یہ سیبہ اسماکم دھرمہ یہ ہو جائے گا چلی آگے دیا ہوا ہے کوشٹھکات چتوا واقعانی رچیت مطلب کی کوشٹھک سے چن کر کے واقعوں کی رچنہ کرنا ہے تو یہاں پر اہم بھابان اور ویم تو اس سے سب مندت جو جو باقعہ اپن کو مل رہے ہیں وہ تو پرثم پروش مدیم پروش اور اتن پروش تو اتن پروش کے جو بھی واقعہ ہیں جیسے پتھامی پتھا وہاں پتھامہا یہ رہیں گے تو اہم آئے گا وہاں پر تو اہم بالے دیکھ لیتے ہیں پہلے پتھامی جہاں پر ہوگا یا لکھامی کریا ہوگا یامی ایسا ہوگا تو وہ بالے اپن کو یہاں پر چھانٹ لینا ہے اہم سے کیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اہم یہ ہے لکھامی پہلا دوسرا اہم گچھامی آگے کیا دیا ہے اہم کرومی اہم پریریامی اہم شرڈومی اہم کرومی تو اتنے ہوگئے آگے بھوان دیا ہے تو بھوان کے ساتھ سادہ بلکل سمپل رہے گا پرثم پروش کا ایک بچن پتھتی دیا ہے بھوان پتھتی بھوان گچھتی بھوان پریریتی بھوان رکشتی آگے اتنے ہی ہیں اب دیا ہوا ہے اہم آبام ویم تو یہ بہو بچن کا ہے تو بہو بچن دیکھنا ہے اب یہاں پر ایک کٹی سکچن لگا دیں گے تو اہم کرومہ اہم وچرامہ اہم گچھامہ اہم بھابامہ اس پرکار سے بن جائے گا بلکل سیاستان تھا آگے اداہرانو گڑم روپانی لکھت اداہرانو کے انسار روپوں کو لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پر ورطمان لٹ دیا ہوا ہے لٹ لکار لٹ لکار کا پردھم پرش کے یہاں پر پوچھے ہیں ایک بچن دوی بچن اور بہو بچن تو ایک بچن میں گچھتی دوی بچن میں گچھتا ہے اور بہو بچن میں گچھتی چلے گا اسی پرکار سے آگیار تھک لوٹ لکار ہے جہاں پر گمد ہاتو ہے تو گچھتو گچھتام اور گچھنتو ایسے چلیں گے اسی پرکار سے لکھت ہاتو ہے تو لکھت ہاتو کے بھی اپن کو چلانا ہے دونوں میں تو لٹ لکار میں بھی چلانا ہے اور اس میں بھی تو لکھتو یہاں سے لکھتو تو رہے گا لوٹ میں لٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو لکھت ہاتو ہے ایک بچن تو لکھتی چلے گا لکھتی لکھتاہ لکھنتی اور لوٹ میں لکھتو لکھتام لکھنتو اب دی ہوئی ہے پشید ہاتو پسیتی پسیتہ پسینتی پشیتو پسیتام پسینتو یہ آپ لوگ یاد کر لیں آگے دیا ہے وادہ ہاتو ہے وادہ تی وادہ تاہ وادہنتی وادہ تی وادہتام وادہنتو اپے ویسہ تو اپے ویسہ تام اپے ویسہ نتو ایسے چلیں گے یہ بن جائے گا اور پر بلکہ آسان ہے آگے مدھیم پرس دیا ہوا ہے یہاں پر مدھیم پرس کے روح پر اپن کو بتانا ہے کیسے چلیں گے تو مدھیم پرس میں بلکہ سام LIKE मैسا ہی ہے لٹ لکار اور لوٹ لکار کے اپن کو بتانا ہے تو لکھ دھاتو ہے لکھ دھاتو کے کیسے چلیں گے مدھیم پرس بیچ والا ہے ایسے تین ہوتے ہیں ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین تو یہ بیچ والی لائن کپن کو اس کا بتانا ہے تو کیا چلے گا اس کا بیچ کا لکھا سی لکھ دہاتو کا لکھا سی لکھتہ بن جائے گا اسی پرکار سے لوٹ میں کیسا چلے گا لکھ لکھتم لکھت درش دہاتو کا کیا چلے گا پسیسی پسیتہ پسیت پسیتم پسیت ایسا چلے گا لوٹ لکار کا آگے وددھاتو کا لٹ لکار میں کیسے چلے گا ودٹی ودتہ ودانتی اور لٹ لکار کا جو مدیم پروس بتانا ہے مدیم پروس میں ودسی بادتہ بدت اور لوٹ لکار میں ود ودتم بدت اسی پرکار سے کریڈ دھاتو ہے کریڈ دھاتو کا لٹ لکار اور لوٹ لکار مدیم پروس کا بتانا ہے اگر لٹ لکار ہوگا تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہاں پر کیسا کیا دیا ہے لٹ لکار اور لوٹ لکار کے لکھنے تھے تو پہلے اوپر دیئے ہوئے ہیں گچھامی گچھاوہ 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 اسی پرقار سے لکھامی لکھاوہ لکھاوہ یہ لٹ اور لوٹ لکار میں کیا چلے گا لکھانی لکھاوہ لکھاوہ آگے درشدہتو لٹ لکار پسیامی پشیابہ پسیامہ لوٹ لکار پسیانی پسیابہ پسیامہ بددہتو کا لٹ لکار چلے گا ودامی ودامہ اسی پرکار سے اگر اپوش دیا ہے اگر اپوشانی اپوشاب اپوشامی یہاں پر بندی نہیں آئے گی لاشت میں نہ تو اپوشاب میں بندی آئیں گی دونوں پیچھے اپوشام میں آئے گی بندی یہ دہار رکھنا آپ لوگوں کو ٹھیک اتنا بن جائے گا آگے کوشتھکے پردت سبدی رکتستانانی پوریت مطلب کی کوشتھک میں دیئے گئے سبدوں کو لے کر کے اور رکتستانوں کی پورتی کرنا ہے تو یہ آپ لوگ کر لیں گے کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر کچھ سبد دیئے ہوئے ہیں یوگتہ وستار کے لیے سبد ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنا ہے دیا کیا ہے بالچرسنسطانام شڑورکا برشات آرب سشٹی پریانتم سیوا کرتم سکنو مہا ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے یہاں تو یہ بھی آپ لوگ کر لیں گے نورمل سی چیزیں ہیں چلیے یہ بھی پارٹ اپنا کمپلیٹ ہوتا ہے اب آگے اپنے دو پارٹ بچے ہوئے ہیں اس کے قبل تو دونوں پارٹوں کو ایک ساتھ کر لیں گے کیونکہ ایک میں سوکتیاں ہیں اور ایک میں سامانیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن ہاں تھوڑا سا یاد کرنے کے لیے آپ کو ویاکرن ہے تو وہ آپ لوگ یاد کر لیں گے کوئی دکت نہیں ہے آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ ٹیلیگرام گروپ کچھ بھی یہاں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ ٹیلیگرام گروپ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور کچھ پوچھنا ہو تو آپ انسٹاگرام پر مجھے پھولو کریں سبگیا سنیل جن نام سے وہاں پر آپ لوگوں کو آنسر دینے کی کوشش کروں گا اور یہاں پر لگ بھگ یہ ساتھوہ جو لیسن مطلب ساتھوہی کلاس جو ہے یہ کمپلیٹ ہی ہے کیونکہ اگلا ویڈیو بھی آج ہی ڈالنے کی کوشش کروں گا تو آپ کا ساتھوہی تک کا پورا ہو گیا اب یہاں ویاکرن دی ہوئی ہے تو آپ ان کو ویاکرن بھی کمپلیٹ کرنا ہے تو کی یدی آپ لوگ چھٹوہی سے لے کر دسوہی تک کی ویاکرن اور یہ پوستکیں پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر کیونکہ یہاں سب کچھ ہے ویاکرن میں ورن ویچار دیا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں آگے پلٹا کے اس کو ورن ویچار کے بعد سبد روپ بھی دیئے ہوئے ہیں دھاتو روپ بھی دیئے ہوئے ہیں لیکن ہاں اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو یاد کرنا پڑے گا دھاتو روپوں کے بعد میں اور بھی آگے دیا ہوا ہے کسی بھی پرکار کی کوئی بک آپ کو سنسکرت کی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے گدی پدی بھی آپ اسی میں سے لگائیں تو بھی بہت بڑیا ہے یہاں پر سندھیاں دی ہوئی ہیں سندھیاں بھی بہت آسان ہیں اور بہت بڑیا ہے تو یہاں سے آپ لوگوں کو سندھیاں بغیرہ سمجھنا ہے اور آگے جو اور پستک ہیں ان میں سے اور اداہر لگانے ہیں اپسرگ بھی یہاں پر دیئے ہوئے ہیں کچھا ساتوی کی بیاکرن میں پرتیائی بھی دیئے ہوئے ہیں انواد بھی دیا ہوا ہے تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں میں نے پریائے واچی بھی دیکھیں یہاں پریائے واچی بھی ہیں واق کے بنانے کے لیے بھی ہیں اور ولوم سبد بھی ہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے سامانیوں سے پریچائے کارکوں کا بھی دیا ہوا ہے سماس کا پریچائے سامان نے دیا ہے اب گیوں کا پریچائے ہے تو اس پرکار سے بہت اچھا میٹر ہے آپ لوگ تیاری کریں اور کوشش یہی ہے کہ آپ کا سلیکسن تائے ہو